got the sack idiom کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ آج کی اس ویڈیو میں سیکھ لیتے ہیں got the sack idiom کا استعمال تب کیا جاتا ہے یعنی کہ یہ ایک محاورہ ہے got the sack اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کسی کو کسی نوکری سے نکال دیا جاتا ہے یا کسی کو کسی کا employment جو ہے وہ terminate کر دیا جاتا ہے تو ایسا کہا جاتا ہے کہ اسے نوکری سے نکال دیا گیا تو اس کے لیے کہتے ہیں got the sack یعنی کہ the idiom got the sack means to be fired or dismissed from a job it's a colloquial expression often used in informal language to convey that someone has been terminated from their employment یعنی کہ یہ جو ہے informal way میں کہا جاتا ہے جب کسی کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے تو ایسا کہا جاتا ہے the term sack in this context refers to a bag or container symbolizing that the person is metaphorically being sent away with their belongings possibly in a sack یعنی کہ جیسے کسی کو اس کا استعمال جو ہے metaphorically کیا جاتا ہے یعنی کہ جیسے جب کسی ویکٹی کو نوکری سے نکالا جاتا ہے تو عام طور پر وہ اپنا office کا جو اس کا سامان ہوتا ہے جو personal belongings ہوتی ہیں وہ ان کو بورے میں بھر کر یا ڈبے میں لے کر آتا ہے تو اسی symbol کو کہتے ہوئے اس کا استعمال کیا جاتا ہے it is a straightforward and informal way of expressing the act of losing one's job یعنی کہ یہ جو ہے سیدھا سیدھا کسی کو جب یہ کہا جائے کہ اسے نوکری سے نکال دیا گیا ہے تو اس کے لئے ایسا کہا جاتا ہے اور یہ informal way میں کہا جاتا ہے formally ایسا نہیں کہا جاتا ہے اب آپ ایسی ہی کسی بھی word کا مطلب ہندی اور انگلیش میں youtube پر سرچ کر سکتے ہیں آپ کو میری ویڈیو مل جائے گی جس میں آپ بینہ کسی فالتوبکواس کے سیدھا اس word کا مطلب سمجھ پائیں گے تو ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں